یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے ذاتی معالص ڈاکٹر ادنان خان نے چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ دیا ہے ڈاکٹر ادنان نے اپنے خط میں استعداہ کی ہے کہ حکومت پنجاب چیف سیکرٹری پنجاب اور تمام متعلقہ ادارے نواز شریف کے معائنے کی اجازت دیں انہوں نے مزید لکھا ہے کہ نواز شریف کے نہ صرف روزانہ کی بنیاد پر معائنے بلکہ جب ضرورت ہو تب معائنے کی اجازت دی جائے علاج کسی بھی شہری کا بنیادی اور آئینی حق ہے قومی اسمیلی میں قائد حضر اختلاف میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ معیشت کو جو بیماری لگ گئی ہے اس کا علاج نئی لکھا پاس میاں شہباز شریف نے قومی اسمیلی میں صحافیوں سے ملاقات کی اس موقع پر ثابت وزیراعظم شاہد خاکان عباسی، رانہ سناولہ، قرم دستگیر، خواجہ آستر، میاں جاوید لطیب اور مریم عرنگ دیگی موجود صندقے وزیراعظم سعید غنی کہتے ہیں کہ وزارت چھوڑ سکتا ہوں لیکن ان گھروں کو ہرگز نہیں توڑ سکتا جہاں انسان بستے ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیور ایڈوکیشن اینڈ ریسرچ کی جانب سے کراسی میں قیام امن کے حوالے سے ایک روزہ کانفرنس کا احتمام کیا گیا جس میں وزیراعظم سعید غنی، مشیر اطلاعات مرتضی وحاب، معروف آرکیٹیک آریف حسن سمیت دیگر نے شرکت کی پنجاب کے گورنر چودری محمد سربر کا کہنا ہے کہ اوپوزیشن پنجا عزمائی کر کے دیکھ لے حکومت چیئرمن سینٹ کا فرپور ساتھ دے گورنر پنجاب گردوارہ ڈیرہ صاحب لاہور میں مہاراجہ رنجید سنگھ کی ایک سو اسینی برسی کی تقریصے خطاب کر رہے تھے چودری سربر نے کہا کہ چیئرمن سینٹ سادت سنجرانی قابل آدمی ہے، محرومی کے شکار سوبے سے تعلق سکتے ہیں صفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں چودہ آگستے پلاسٹک بیکس کے استعمال پر پابندی لگائی جا رہی ہے پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں پر پانچ ہزار سے پانچ لاکھ تک درمانے اور قید کی سزائیں تجویز کی گئیں دار الحکومت میں پلاسٹک بیکس پر پابندی کی سمری منظوری کے لیے وزیر آزم کو عرصال کر دی گئی ہے ترجمان مسلمی نون مریم اورنگزیب نے نواز شریف تک ذاتی معالج کو رسائی نہ دینے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی قیدی نواز شریف سے اتنا خوف ہے کہ ان کے بنیادی حقوق سے انہیں محروم رکھا جا رہا ہے مریم اورنگزیب نے ایک بیان میں کہا کہ عمران خان یاد رکھی ہوئی نواز شریف کو خدا نہ خاصتہ کچھ ہوا تو آپ کا گریبان اور عبام کا ہاتھ ہوگا آپ جتنی مرضی گری ہوئی حرکتیں کر لیں علیمہ باجی چور ہے کا اور اس سیلیکٹیٹ کا نعرہ تو لگے گا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وزیر نیوز موسیقی